بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بیت المقدس کی تعمیر کے سلسلے میں اس کے فاؤنڈیشن کے سلسلے میں تفصیل سے کچھ باتیں سنی ہیں کہ کس دور میں بیت المقدس تعمیر ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے کیا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسی تعمیر ہوئی حضرت دعود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوئی اور کیسی تعمیر ہوئی تعمیر کے سلسلے میں ہم نے بیت المقدس کی تاریخ سنی بیت المقدس کے آباد ہونے کا تذکرہ سنی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیت المقدس کے ویران ہونے کا تذکرہ سنیں کن کن موقعوں پر بیت المقدس کے اوپر حملے ہوئے اور کیسی عجیب و غریب تباہی کے واقعات بیت المقدس میں پیش آئے بیت المقدس کی پانچ ہزار سال کی تاریخ ایسی تباہی سے ایسی ویرانیوں سے بھری پڑی ہے لیکن سورہ بنی اسرائیل میں جس کو سورة الاسرہ بھی کہا جاتا ہے دو مشہور واقعات کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں ان دو واقعات کا تذکرہ موجود ہیں ان دو واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بیت المقدس کے اوپر حملے سے تعلق رکھتے ہیں بیت المقدس کی تباہی سے تعلق رکھتے ہیں قرآن کریم کی جو سورت ہے سورة الاسرہ یا سورة بنی اسرائیل آیت نمبر چار سے آیت نمبر آٹھ تک انہی واقعات کا ذکر ہے بائبل میں اگرچہ اور بھی بہت سارے ایسے حملوں کا تذکرہ موجود ہے اور بھی الگ الگ موقعوں پر بیت المقدس کے ویران ہونے کا تباہ ہونے کا تذکرہ موجود ہے بائبل میں بھی موجود لیکن اکثر مفسرین نے دو مشہور واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی انہی دو واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں سے جو پہلا واقعہ آگئے وہ ہے بخت نصر کا واقعہ بخت نصر کا حملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو ستاسی سال پہلے فائیو ایٹی سیون سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا بخت نصر عمالقہ کا بادشاہ تھا وہ عمالقہ وہ لوگ وہ قوم جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فلسطین پر بیت المقدس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حملہ کر کے نکال دیا اسی قوم سے تعلق رکھنے والا بخت نصر بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کے دور میں بہت خطرناک تباہی اس نے اپنے اس دور میں بیت المقدس میں مچائی جو بنی اسرائیل وہاں آباد تھے وہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ سازیشیں کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ شرارتیں کر رہے ہیں انبیاء اکرام مالیم السلام کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کو اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی آزمائش کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے یہ حالات بیت المقدس پر پیش آئے یہ جو بخت نصر کا حملہ گئے یہ بھی حملہ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ایک عذاب کے طور پر ان کے ساتھ پیش آیا بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس زمانے کی جو مقدس عبادت گاہ تھی جس کو گھیکل سلیمانی کہا جاتا گئے اور جس کو اب یہ لوگ تعمیر کرنا چاہتے گئے اسرائیلی یہودی اس مقدس عمارت کو تباہ تاراج کر دیا اس نے زمین کے برابر کر دیا اور پورے شہر میں اس نے تباہی مچائی جو بڑی بڑی عظیم شان عمارتیں تھی ان عمارتوں کو اس نے خندرات میں تبدیل کر دیا کتابوں کا ایک بہت بڑا زخیرہ اس حیکل سلیمانی میں تھا کتابوں کے اس زخیرے کو اس پورے کتب خانے کو پوری لیبریری کو جلا دیا گیا اور جو تابوت سکینہ تھا جس کو بڑی اہمیت یہودی دیا کرتے تھے جنگوں میں اپنے ساتھ برکت کے طور پر فتح کی علامت کے طور پر رکھا کرتے تھے اس حملے میں اس نے اس تابوت سکینہ پر بھی حملہ کر دیا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا وہ بھی غائب ہو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ چالیس ہزار سے زائد علماء کو قتل کیا گیا اور پورے فلسطین میں اس علاقے میں کوئی ایک بھی تورات کا عالم زندہ نہیں تھا سارے کے سارے قتل کر دی گئے چونکہ وہ گئے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بازابتہ قیدی بنا کر بابل کی طرف لے گیا جو اس زمانے کی سب سے مضبوط بادشاہ تھی بابل کا یہ بادشاہ تھا بخت نصر تقریباً ایک لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر غلام اور باندی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے جو کم عمر تھے ایج ان کی کم تھی بعد میں ان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں تھے اور حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس حملے سے پہلے بخت نصر کے اس حملے سے پہلے حضرت دانیال بنی اسرائیل کو بار بار سمجھاتے تھے دراتے تھے کہ اگر تم نے سرکشی نہیں چھوڑی اگر تم نے اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو پھر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرے گا تمہارے اقتدار کو چھین لے گا تمہارے شہر کی اور ان کے خلاف بھی سازشیں کی تو اللہ رب العزت نے عذاب کی شکل میں سزا کی شکل میں بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلک کیا بیت المقدس پر مسلک کیا اور اس نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ زلت کی زندگی گزار میں اور یہ جو ان کی زلت کی زندگی تھی قید کی زندگی تھی گمنامی کی محکومیت کی جو زندگی تھی یہ تقریباً ستر سال تک رہی یعنی ستر سال وہ ایسی ہی زلت اور خاری میں مبتلا رہے ان ستر سالوں کا ذکر بھی بائبل میں موجود حضرت عزیر علیہ السلام کو قید کر کے لے جایا گیا تھا چالیس سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا مفسیرین اکرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل کی قید سے نجات ملی تو پھر وہاں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ بیت المقدس جاؤ اور اس شہر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کرو وہ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں انہوں نے جو بیت المقدس کی تباہی دیکھی جو ویران شہر دیکھا جو ٹوٹے ہوئے کھندرات دیکھے تو انہوں نے حیرت سے کہا انا یحیی غاده اللہ بادہ موتی یہ یہ ایسی مردہ بستی اب دوبارہ کیسے زندہ ہو سکے یہ ویران بستی کیسے آباد ہو سکے اللہ رب اللہ عزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر عارضی طور پر موت کو مسلط کر دیا موت تاری کر دی اور ایک سو سال تک پورے سو برس تک اللہ رب اللہ عزت نے ان کے اوپر نین اور موت کو تاری رکھا سو سال کے بعد اللہ پاک نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اور سو سال کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلی جب وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس اب اچھا خاصہ آباد ہو چکا ہے لوگ آرہے ہیں جا رہے ہیں بسا ہوا شہر بن چکا یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یہ واقعہ سورة البقرہ میں ذکر ہے کہ اللہ رب نے ان پر موت تاری کر دی تھی اور موت کو تاری کر کے اللہ پاک نے ان کو بتایا دوبارہ ان کو زندہ کر کے بتایا کہ ویران شہر ایسے آباد ہوتے ہیں ایسے زندہ ہو جاتی ہیں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے بخت نصر نے حملہ کیا اور پھر اس کی موت ہو گئی تو جو اس کی حکومت تھی وہ کمزور پڑ گئی اس کی حکومت کمزور پڑ گئی بخت نصر کے بعد تو فارس کے بادشاہ نے جس کو سائرس کہا جاتا ہے اس نے دوبارہ بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا اور پھر وہاں اس نے بیت المقدس کے جو اس کی جو حکومت چل رہی تھی بابل کی جو حکومت چل رہی تھی بخت نصر کی اولاد کی جو حکومت بیت المقدس پر چل رہی تھی اس قبضے سے اس حکومت سے بیت المقدس کو اس نے آزاد کرا لیا اپنی حکومت سائرس نے بیت المقدس پر قائم کی اور اس نے دنیا بھر کے یہودیوں سے کہا کہ تم یہاں آکے دوبارہ آباد ہو جاؤ یہاں تمہیں میری طرف سے بسنے کی اور میری طرف سے یہاں رہنے کی اجازت دے تو جو قید میں تھے جو ادھر 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 سائے اور وہاں انہوں نے بازابتہ بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی فائی تھٹی نائن پانچ سو انتالیس سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پانچ سو انتالیس سال پہلے دوبارہ یہودی یہاں آکر بازابتہ آرام سے اتمنان سے رہنے لگے انہوں نے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر کی حیکل سلیمانی کی انہوں نے تعمیر کی اور پھر وہاں ان کو فلسطین میں رہنے کا اچھا خاصہ موقع مل گیا آرام اتمنان سے رہنے لیکن یہ بنی اسرائیل کی قوم کہ کہاں خاموش رہنے والی کہاں اللہ کے حکموں پر چلنے والی پھر انہوں نے سرکشی کرنا شروع کر دیا دوبارہ وقت کے پیغمبروں کی انہوں نے نافرمانی کی اور پھر آہستہ آہستہ دور گزرتا رہا اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ 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 اسرائیلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیتے دیکھن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی سازشیں کی ایسی سرکشی ایسی نافرمانی کہ بعض کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے جلالی الفاظ کہا کرتے تھے اے ریاکار فقی ہو تم پر افسوس ہے اے اندھی راہ بتانے والو اے احمق اے اندھو اے سانپ اے افا یعنی سانپ کی اولاد اے سے سخت الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے تو ان سخت الفاظ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ جو یہ یہ کتنے زیادہ سرکش تھے اور کیسے کیسے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ کے نیک بندوں کو ایمان والوں کو ستایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ستایا بات نہیں مانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لی یہ جو دور ہے دوبارہ سرکشی کا اس دور میں اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ایک تو بخت نصر کے دور میں بیت المقدس تباہ ہوا فلسطین کا یہ علاقہ تباہ اور برباد ہوا اور پھر دوسرا یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور جس میں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سرکشیوں کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے ستر سال بعد ستر سال بعد دوبارہ اللہ رب اللہ عزت نے ان کے اوپر ایک آزمائش مسلط کی اور ان یہودیوں کی لڑائی روم سے ہو گئی اور روم کا جو بادشاہ تھا جس کو شاگ تیتوس کہا جاتا ہے اس نے آکے بیت المقدس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لیا اس نے آکے غملہ کیا دس لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ایک لاکھ سے زیادہ یہودی کو قید کر کے لے جایا گیا انہیں غلام اور باندی کی حیثیت سے بیچ دیا گیا یہ دوسرا حملہ گئے جس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ایک تو بخت نصر کا حملہ گئے جس میں بیت المقدس پورا تباہ و برباد ہو گیا پھر سائرس کے زمانے میں آباد ہوا دوبارہ حقل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا اور پھر ایک مرتبہ اور جو ٹائٹس گئے اس کے زمانے میں رون کے بادشاہ کے زمانے میں بیت المقدس تباہ و تاراج ہوا برباد ہوا بیت المقدس کو اس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا یہ دو مشہور واقعات ہیں جس کی طرف قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا گیا اور جو تاریخی کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ دو مشہور واقعات ملتے ہیں اور بھی واقعات ہیں لیکن یہ دو مشہور واقعات اور انتہائی دردناک واقعات بڑے واقعات شمار کیے جاتے ہیں اب یہ جو روم کے بادشاہ نے ٹائٹس نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا یہی جو رومی تھے آگے چل کر انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا وہ کرسچن بن گئے اور پھر انہی کی حکومت چلتی رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے خود لاک چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور پھر ایک دور آیا جب ان سلیبیوں نے ان عیسائیوں نے جنگیں لڑکے اور خطرناک تباہی مچا کے کئی ہزار لوگوں کو شہید کر کے مسلمانوں سے دوبارہ اس علاقے کو حاصل کیا پھر بیت المقدس کو حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمن نے جنگوں کے ذریعے سے فتح کیا یہ ایک الگ تاریخ ہے انشاءاللہ ہم آگے ان واقعات کو الگ الگ زمانوں اور الگ الگ بڑے جو تاریخ لکھنے والے ہیں ان کے حوالے سے بتائیں لیکن جو تباہی ہے بیت المقدس کی بربادی کے جو واقعات ہیں وہ بار بار پیش آئیں ان میں سے دو پڑے واقعات کا ہم نے آج کی ویڈیو میں تذکرہ کیا آگے پھر مسلمانوں کا کیسا دور رہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں کا کیسا دور رہا اس کے بعد پھر یہ سلیبیوں کے قبضے میں کیسے گئی پھر سلاہ الدین ایوبی نے کیسے اس کو فتح انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں ڈسکس کریں آج دو بڑے اہم واقعات آپ کو بیت المقدس کے تباہ ہونے اجڑنے کے بتائے گئے اگر یہ تاریخ یہ واقعات آپ کو پسند آئے ہیں تو پھر ان واقعات سے ہمیں عبرت بھی حاصل کرنی ہے کہ جب ہم نافرمانی پر اترتے ہیں سرکشی پر اترتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت ظالم حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں یہ عبرت گئے یہ نصیحت ہے یہ تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ویڈیو اگر پسند آئی گئے تو لائک کریے کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ جو فلسطین کے پورے حالات بیت المقدس کی پوری تاریخ آپ کو سنائی جاری وہ آپ کو کتنی انٹریسٹنگ لگ رہی ہے اور کیا فائدہ ان واقعات کو اور اس تاریخ کو سننے سے ہو